اسلام علیکم جی اس ٹائم لیاقت باق کے باہر موجود ہیں کل تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے ہفتے والے دن نئی مہدر پنجوتا صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں پہنچے ہیں پنجوتا صاحب کیا کہنا چاہیں گے کل کے حوالے سے اسلام علیکم جی یا کناب ادو یا کنستہین اس وقت ہم لیاقت باق جو ہیں وہ کھڑے ہیں راول پنڈی میں میرے ساتھ برکی صاحب اور ہمارے تمام آئی ایل ایف کے دوست جو ہیں موجود ہیں اور اسی طرح سے اور آئی ایل ایف کے ٹیم ہیں یہاں پر پہنچ رہی ہیں انصاف لائر فورم کے تمام مقلع اور دیگر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما یہاں پہنچ رہے ہیں کارکنان پہنچ رہے ہیں تو یہ ہے بیسیکلی لیاقت باق اس لیاقت باق آپ نے پہنچ رہا ہے جلسے کی ہم نے کال دی تھی جس کو ہم نے احتجاج احتجاج میں بدل دیا ہے اور کپتان عمران خان صاحب نے آپ کو پکارا ہے کہ آپ نے ہر صورت ہر صورت دو بجے دو بجے آپ نے جلسہ کا یہ جو رکھا تھا لیاقت باق یہاں پر اب احتجاج ہوگا اور آپ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان سے آئیں گے اس احتجاج کا مقصد کیا ہے جو جلسے کو ہم نے احتجاج میں بدل آئے اس احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر عدلیہ کی ازادی نمبر ٹو جو ہے منڈیٹ کی واپسی نمبر تھری جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس کے خلاف ہم پرامن احتجاج کریں گے اور پورے پاکستان کو یہ دعوت ہے پورے پاکستان کو کپتان عمران خان صاحب نے واجہ طور پر کھا ہے کہ آپ پہنچیں جس میں تمام ٹکٹ اولڈرز سٹیک اولڈرز تمام تنظیمیں تمام لوگ تمام کارکنان تمام قیادت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہنچیں اور اس احتجاج کو آپ نے کامیاب کرنا ہے اگر 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 ہم اس جگہ پر جو ہے وہ پہنچے تو پھر ہمارا جو ہے یہ آگے مومنٹ پر بڑھے گی اور اگر ہم نہ پہنچے یا ہم نہ نکلے تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گی اور آپ نکلیں گے کیونکہ کپتان نے آپ کو پکا رہے ہیں آپ ہمیشہ نکلتے ہیں آپ سنگ جانی آئے آپ سوا بھی آئے آپ لاہور آئے آپ ہر جگہ پر آئے آپ نیکس بھی آئیں گے اور اس احتجاج کو پرامن احتجاج کو آپ کامیاب کریں گے یہ آپ کی جنگ جو عمران خان آج لڑ رہا ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر لڑ رہا ہے آپ نے اس جنگ میں شامل ہونا ہے اگر ہم یہاں پہنچے تو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آئے گا اور یہ پہنچنا بہت ضروری ہے ورنہ بہت لیٹ ہو جائے گی اور آپ لیٹ نہیں کریں گے آپ نکلیں گے آپ پہنچیں گے آپ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل بھرپور طریقے سے یہاں پر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کر آئے جائے گا میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتظامیہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہمیں انتظامیہ نے جان بوجھ کر اجازت نہیں دی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر سے باہر جائیں پھر کنٹینر لگا کر وہاں پر روک لیا جائے تو آپ نے یہاں پہنچنا ہے اور اس جلسے کو ہم نے تجاج میں اسی وجہ سے بدلا ہے کیونکہ شہر سے باہر یہ کنٹینر لگا دیتے ہیں کنٹینر لگا کر اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو نو سی دے دی ہے لوگوں کی وہ ایک میڈیا کے سامنے یا اکتاثر دینے کے لیے ہم نے تو اجازت دی ہے جی لیکن بیسیکلی وہ اجازت نہیں ہوتی بلکہ ایک پلان ہوتا ہے جس کے ذریعے رکافٹیں ڈال کے ہمارے لوگوں کو روکتے ہیں اغوا کرتے ہیں چھاپیں مارتے ہیں گرفتارییں کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہم ہم انشاءاللہ تعالی کل ادھر آ رہے ہیں جو لوگ رات کو پہنچ سکتے ہیں وہ رات کو پہنچیں جو صبح آ سکتے ہیں وہ صبح صبح پہنچیں لیکن دو بجے سے پہلے پہنچنا ہے اور پوری اگر آپ دیکھیں شام شام سے اندھیرہ ہوتا ہے رات تک جہاں تک آپ رہ سکیں اس جگہ پر آپ نے رہنا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جلسہ کینسل ہوا ہے تو جلسہ ملتوی ہو گیا بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جلسے کا نام بدلہ ہے جس کو آپ نے اتجاج کہا ہے اور اسی طرح سے اسی تعداد میں اسی ترینٹ میں لوگ آئیں گے اور آپ سب نے آنا ہے انشاءاللہ تعالی اور پھر دیکھیں گے کہ تاریخ کا بھرپور ترین آپ نے ایسا اتجاج کبھی نہیں دیکھو گا جو کل ہونے جا رہا ہے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ لیاقت باگ کے جو گیٹ ہیں ابھی سے ہی تعلے لگا دیئے گئے ہیں پولیس کی باری نفری یہاں مجھوڑی نہیں ہیں ایک دو گاڑییں کھڑی ہیں تو جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے کوئی کنٹینر رکھتا ہے آپ نے اٹھا کے پہنچنا ہے شیلنگ جا کوئی اس طرح بڑھتے ہیں تو آپ ماسک لگائیں آپ ازلی پہنچ سکتے ہیں شیلنگ بھی بندوں کے لئے اور ہم نے شیلنگیں یہ ساری دیکھیں گے لہٰذا آپ نے چیز سے پرشان نہیں ہونا گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا اگر کوئی گرفتاری کی بھی کرتا ہے یہ آپ کو کریں گے آپ نے دیکھا کہ آپ لاہور جس طرح پہنچے اس وقت بھی ایسا سارا کیا لیکن آپ پہنچ گئے آپ پہنچ جائیں گے آپ آ جائیں گے آپ پہنچیں گے اور یہ جو چیزیں آنا اگر امرار خانہ جیل میں ہے اگر پندرہ مہینے سے وہ جیل میں اس کی وائف ہے تو آپ کے لئے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے لئے کیا مسئلہ ہے یہ قوم خوف کے بودھ توڑ چکی ہے گرفتاریوں سے نہیں گھبرانے والے اور انشاءاللہ جلسہ گا پہنچے ہیں حیبر پہتون ہاں بھی کل پہنچ رہے ہیں کل پورے پاکستان سے کاف لے آ رہے ہیں پنجاب اسلامباد ہر جگہ سے آ رہے ہیں جی بھی ہے جی کیسے آ رہے ہیں اور اس جلسہ گا جو ہے جہاں پر جلسہ رکھا تھا یہاں پر اتجاج ہو رہا ہے اس جگہ پر لیاقت پہنچے ہیں یہ بالکل سامنے ہے دیکھیں ٹریفک روانہ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور جب تعداد میں ہوتے اور میں پنڈی والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہمانوازی کرنی ہے اور مہمانوازی آپ اچھے طریقے سے تب کر سکتے ہیں جب آپ راول پنڈی پورا نکلے گا اگر آپ ہسپتالوں سے سکولوں سے گھروں سے محلوں سے پہنچیں گے تو پھر علاق منظر ہوگا بہت شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئی مہدر پنجوتا صاحب یہاں پہنچے تھے وقلہ یہاں موجود ہے ہاں جی آپ نے بھی دیکھا کیا کہیں گے کل کیسا اتجاج ہونے جا رہا ہے دیکھیں جی ایسا اتجاج ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی اس سے بڑا اتجاج پورے جنوبی ایشیا میں نہیں ہوا ہوگا پوری دنیا میں نہیں ہوا ہوگا پاکستان میں نہیں ہوا ہوگا آپ کو نظر آئے گا ایسا اتجاج ہم کرنے جا رہے ہیں وقلہ کی ٹیمیں ہم نے الڈیٹیار کر رکھی ہیں اور وہ ایک نہیں درجنوں میں وقلہ ہیں جو ہمارے اس چیز کو دیکھیں گے ہم لوگ تمام آنے والے تمام آنے والے مہمانوں کو ہم قانونی معاونت بھی دیں گے فیزیکلی بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب ہم فیزیکلی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان میں طاقت آئے گی اور یہ طاقت وقلہ کی طاقت ہے بہت شکریہ جی